ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں قطر آئی ڈی کے بارے میں کیونکہ آج منسٹری آف انٹریئر کے دوارہ قطر آئی ڈی سے جھوڑ ایک اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے قطر میں رہنے والے لوگوں کے پاس میں آئی ڈی ہونا ضروری ہے جو لوگ قطر جارہے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے تو چلے ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیلہ کنات ہے اس کو دوانا بلکل نہ بھولیں دوستو قطر کے وزارت داخلہ کے دوارہ جو اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے قطر آئی ڈی کے بارے میں جس کے اندر ایک قانون کے بارے میں بتایا گیا ہے دوہزار پندرہ کے قانون نمبر اکیس کے بارے میں جس کے آرٹیکل نمبر دس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے جو بھی قطر آتے ہیں پہلی بار ان لوگوں کو تیس دنوں کے اندر میں آئی ڈی بنانا ضروری ہوگا اگر تیس دنوں کے اندر میں آئی ڈی نہیں بنواتے ہیں تو پھر ان کو فائن آ سکتا ہے ان کو فائن آئے گا اس سے کسی کو بھی چھٹکارہ نہیں ہے جو بھی قطر جائیں گے ان کو آئی ڈی بنانا ضروری ہوگا اگر ورک ویزے پہ جا رہے تو ان کو آئی ڈی بنانا ضروری ہے نہیں بناتے ہیں تو ان کو فائن آئے گا سمیں رہتے ہوئے اگر آپ کا آئی ڈی نہیں بنتا ہے تو آپ کو ڈیلی دس ریال کا فائن آتا ہے اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو فائن ہے وہ چھ ہزار ریال تک جا سکتا ہے دوستو اگر آپ قطر پہلی بار جا رہے ہیں تو آپ کو تیس دنوں کے اندر میں آئی ڈی بنانے کا آپ کا اور آپ کے جو کفیل ہے آپ کی جو کمپنی ہے اس کا جمہداری بنتا ہے آپ کا بھی یہاں پر جمہداری بنتا ہے اگر آپ آئی ڈی نہیں بنواتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی فائن آئے گا یا فائن آپ خود بھرے یا تو کمپنی یہ دیپینڈ کرتا ہے دونوں کے اوپر دوستو یہاں پر ایک چیزہ اور آپ بتاتے چلے اگر تیس دنوں کے اندر آپ آئی ڈی نہیں بنواتے ہیں تو آپ کے اوپر دس ہزار ریال کا یہ الگ سے فائن آسکتا ہے لیٹ کا فائن الگ ہے اس کے علاوہ دس ازار ریال کا بھی فائن آ سکتا ہے ان لوگوں کے پاس پہلے سے آئی ڈی ہے ان لوگوں کے لیے وہی قانون ہے نبی دنوں کا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے نبی دن سے جیسے ہی زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی دس ریال کا ڈیلی کا فائن آتا ہے دوستو کتر کے جو ایم وائی ہے کتر کے جو منسٹر آف انٹریئر ہے اس کے دوارا آئی ڈی کے بارے میں یہی اپ ڈیٹ جاری کیا گیا تھا جو ہم نے آپ تک پہنچایا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ